اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج اللہ تعالیٰ کی ایک اور نہایت عظیم اسم الادل کے ساتھ حاضر ہیں جس کا مطلب ہے سرطاپہ انصاف ہو ہستی جس کا ہر فیصلہ کول و فیل اور عدل این حق اور سچ پر مبنی ہوتا ہو اس مبارک اسم کی بنیادی عروفیں این دال اور لام جس کا عربی زبان میں مطلب ہے برابر ہونا جیسا کہ اونٹ کے دونوں اطراف میں لادہ جانے والا سمان اور بوجھ نظام کو برابر رکھنا ہموزن اور اعتدال الادل اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام قرآن پاک میں 29 دفع آیا ہے اللہ تعالیٰ کا عدل نہ صرف اس کی مخلوق کے عمال کو درست رکھتا ہے بلکہ اس کی تخلیق میں بھی اعتدال کا حسن نمائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو پورے توازن اور اعتدال سے متناسب العذاب بنا کر سیدھا کھڑا کر دیا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے این برابر یا کسی بھی کام کا صحیح معافضہ بھی عدل قسمرے میں آتا ہے امن فارس نے فدیہ کو بھی عدل قرار دیا راضیم بے شک اللہ تعالیٰ بے حد انصاف پسند اور بہترین عادل ہے اس کی رحمتوں کی بارش سب پر یقسان برستی ہے موت حیات جوانی سب پر آتی ہے دنیا میں کسی قدر انسان دولت کیوں نہ اکٹھی کر لے جانا یہاں سے سب کو خالی ہاتھ ہی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود دولت جمع کرنے کا لالچ اکثر معاشرتی نانصافی اور ظلم میں اضافہ کرتا ہے الادل قرآن پاک میں جس معاشرے کا تصور پیش کیا ہے اس کی بنیادیں عدل و عصان پر استوار ہوتی ہیں سوریان نحل کی آیت نمبر نائنٹی میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ ملنا عدل ہے جبکہ اس میں کچھ زیادہ ادا کر دینا احسان کہلاتا ہے بشرت ہے کہ ہر آدمی اپنے کام کا اتنا ہی معاوضہ لے جو جائز ہو اور ان کی ضروریات سے جو بھی زیادہ ہو اسے ان لوگوں کے لئے کھلا چھوڑ دیا جائے جو کسی وجہ سے محنت کرنے کے قابل نہ رہے ہوں اور یہ کوئی احسان یا خیرات نہیں بلکہ ہی ان کا حق ہوتا ہے عدل قرآن پاک میں عدل اور قسط دونے کٹھے آئے ہیں اکثر دونے کٹھے آتے ہیں دونوں کا مطلب انصاف ہے لیکن ایک باریک فرق یہ ہے عدل دو آدمے میں برابر کا سلوک کرنا ہوتا ہے اور قسط کے معنی ہے حقوق و واجبات کا پورا پورا ادا کر دینا جیسا کہ سورہ النساء کی آیت نمبر تین میں ہے وین خف تم یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یہ تین بچوں اور بے شہر کی عورتوں کے ساتھ یا ان کے حقوق و واجبات پورے نہ کر سکو گے اسی طرح معاشر کی تقابل کا یہاں سوال نہیں ہے بلکہ خود ان کے حقوق پورا کرنے کا سوال ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت اسی صورت کی آیت نمبر 129 میں فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کی استطاعت نہیں کہ عورتوں میں عدل کر سکو اور ناظرین یہ بات العدل یعنی خالق برحب کے علاوہ کس کو پتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہم کس قدر ہی دولت کی تقسیم، آسائشیں وغیرہ میں عدل کریں لیکن دل ہمارا لازمی ایک بیوی کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں تم عدل کرو اور اگر نفس ایک طرف مائل ہو تو اس کی اصلاح کر لو اور اتیاط رکھو بے شک اللہ بڑی مغفرت اور رحمت کرنے والا ہے بہت سے جب ہم اللہ تعالیٰ کی عدل کی بات کر رہی ہوتے ہیں تو دلم و دیاتیوں کا فرق جاننا ہوگا جو دنیا میں ایک انسان دوسرے اوپر کرتا ہے اور کس طرح مظلوموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف اور سکون میں اثر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مظلوموں کی آہ ظالم کے خلاف جب جاتی ہے تو اس کے دروازے تک کھول گی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ضرور مظلوموں کی مدد کروں گا اگرچہ اس میں کچھ مسئلہ تن تاخیر ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح گواہی کے لئے بھی حکم ہے کہ عدل و انصاف کی خاطر صرف اور صرف سچ کا ساتھ دو خواہ وہ تمہارا کسی قدر قریبی عزیز یا باعثر امیرات میں ہی کیوں نہ ہو عدل کا ایک مطلب مثال یا برابر ٹھہرانا بھی ہے جیسا کہ سورہ علی نام کی آیت میں ہے وَهُمْ بِرَبِّهِنْ يَعْدِلُونَ جب مشرق لوگ نموذ باللہ خیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے فَلِلَّهِ الْإِسْمَالْحُسْنَا فَدْءُوْهُ بِهَا اللہ تعالیٰ کے تمام نام بھی کرین ہیں اس کو انہی ناموں سے اپنے دعاؤں اور نتجاؤں میں پکارا کرو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے دعاؤں میں بکسرت عدل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنی مخلوق کو مسخر فرما رہے گے ناظرین اس ویڈیو کو سب آپ کی نیا سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر سلام اللہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی